بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم جہانگیر ترین کون سی ایسی بات ہے جو کہ عمران پہ الزام تھا عمران کے اس الزام پہ جہانگیر ترین نے عمران کا ساتھ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے اور علیم خان نے کیا الزام لگائے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اٹک جیل کی اندر کی صورتحال کیا ہے کہ کل وہاں پہ بارش ہوئی اور اس کے بعد کا کیا منظر تھا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آصف علی زرداری کی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جناب اسی موجودہ تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے رضا مند ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ وفاق میں آجائے اور پنجاب میں آجائے مطلب نواز شریف نون لیک کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت آجائے اور ہمیں سندھ جو ہے وہ مل جائے کیونکہ ان کو صورتحال زمینی جو حقائق ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر میں نے زیادہ چیخ و پکار کی تو ہو سکتا ہے سندھ بھی میرے سے چھن جائے کیونکہ سندھ کے اندر بھی ان کی اس وقت کوئی اکثریت نہیں ہے وہ جو ووٹ لیتے ہیں جو ابھی انہوں نے کراچی میں بھی کیا وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے لیتے ہیں اور اگر کرپٹ افسران جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اگر ان کو ہٹا دیا جائے پولیس میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تو ان کی اکثریت وہاں سے غائب ہو جائے گی تو اس لیے وہ تو اس چیز پر مان گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بہر صورت جو ہے وہ وزیراعظم بننا چاہیے لیکن اگر عاصف علی زرداری کی یہ ساری باتیں جو وہ مان رہے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں نواز شریف واپس آئیں گے تو ظاہری بات ہے کچھ مقدمات کبھی سامنا ان سے کروایا جائے گا کیونکہ بالکل پلین چٹ تو ان کو نہیں دی جا سکتی کچھ نہ کچھ تو ایسا نظر آنا چاہیے جس سے لگے کہ چیزیں جو ہیں وہ حقائق کے زیادہ قریب ہیں تو ان کو یہ سارا کچھ کروایا جائے گا لیکن دوسری طرف نون لیگ کے اندر ایک اور دھڑا ہے جو شباز شریف کو حکومت دینے کے لیے نواز شریف پہ کچھ دباؤ ڈالے گا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ شباز شریف کو حکومت دی جائے آپ بے شک کہ کنگ میکر کے طور پر بیٹھیں لیکن ابھی تک نواز شریف جو ہے وہ اس پر نہیں مان رہے اور مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید مریم نواز کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں اس کے بعد عمران خان کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے چیئرمن کو اس وقت دو آفرز کروائی جا رہی ہیں ایک تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں اور دوسرا انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بیرون ملک نہیں جانا ہے تو پھر آپ جیل میں ہی رہیں گے تو جہاں تک عمران خان کو میں یا ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ چیزوں کو جیسے وہ آبسٹینیٹ کرتے ہیں جس سے عمران خان چیزوں کو دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں ان کی ایک کریڈیبیلٹی ہے ان کا ایک اپنا وطیرہ ہے جس طرح سے سوچتے ہیں یہ سب لوگوں کو پتا ہے تو میرا جو ایک مضبوط اندازہ ہے ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے وہ جیل میں ہی رہیں گے پارٹی پر پابندی لگانے کا بڑا ہی ایک مضبوط قسم کی میرے پاس یہ ذرائے آئے ہیں بڑے باوسوق ذرائے آئے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرویز ویسے تو بند ہے سرویز پیس پر مکمل پابندی ہے اس وقت لیکن خفیہ سرویز تو ہو رہے ہیں تو ایک خفیہ سرویز کل بھی جس کی رپورٹ آئی ہے اس میں عمران خان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیراعظم بنے تو اب پچھتر فیصد لوگوں کو کیسے سائٹ بھی کیا جائے اگر آپ فرض کریں عمران کو جیل میں بھی رکھ کے پی ٹی آئی کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے نہیں ہٹاتے بلے کا نشان تو ووٹ تو پھر بھی پڑ جائے گا جیسا کہ کے پی کے میں کچھ الیکشنز میں جو ہوئے ہیں گزشتان میں ہوا ہے یا گلگت بلتستان میں جیسے ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اب بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے اور پارٹی پر پابندی لگانے کا بھی سوچا جا رہا ہے اور اس کے لیے پی ٹی آئی میں تھوڑ پھوڑ جو ہے وہ عروج پہ ہے اور پی ٹی آئی کو اندر ہی اندر سے پر پور طریقے سے کرش کرنے کی پوری تیاری ہے اور کی بھی جا رہی ہے لیکن ان سب خبروں میں علیم خان صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے کہ عمران خان کے پاس کیا تھا عمران کے پاس تو سزوکی نہیں تھی یہ تو ہم لوگ تھے مہت ہے اور جانگیر ترین تھا جس کی وجہ سے عمران جہازوں میں اڑتا تھا اور ساری اشیاں کرتا تھا اور گھر کے خرچے اٹھتے تھے اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے یا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ گلی کی نکڑ پہ رہنے والا کوئی آوارہ سا انسان تھا جب ہم اس کی پارٹی میں گئے تو اس کے بعد اس نے آسودگی دیکھی اس نے اس کے بعد دولت دیکھی دولت کی ریل پیل دیکھی اور وہ جہانگیر ترین اور میں ہی تھے جن کی وجہ سے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور جہازوں میں گھومتے تھے ارے بھائی عمران خان انیس سو پچھتر سے انیس سو پچھتر سے عمران خان اس قوم کا ہیرو ہے عمران خان کو لوگ انیس سو پچھتر سے جانتے ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ کا ایک روشن ستارہ ہے اس کے بعد اس نے پارٹی بنانے سے پہلے اس نے شوکت خانم ہسپٹل بنایا لاہور میں جو بہت بڑا ہسپٹل ہے جس میں ستر سے اسی فیصد مفت علاج کیا جاتا ہے عمران خان نے جس عورت سے شاہدی شادی کی جمائمہ گولڈ سمیت سے اس کا باپ گولڈ سمیت جو ہے وہ برطانیہ کا ساتھوہ امیر ترین شخص تھا تو یہ کیا باتیں علیم ترین علیم خان صاحب کر رہے ہیں یہ تو مجھے ان باتوں کا سمجھ بلکل مجھے تو نہیں آئی ہے جہانگیر ترین صاحب نے تردید کی ہے اس بات کی کہ عمران خان کے گھر کے خراجات میں اٹھاتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے گھر کے خراجات نہیں اٹھاتا تھا بلکل بھی ہاں پارٹی پالیسی کے مطابق کچھ چیزیں جو ہوتی تھیں جو پارٹی کے خرچے ہوتے تھے کچھ اس میں ہم پارٹسپیٹ کرتے تھے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کا ایک تعلق تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری بھی تھے تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک بڑا پن ہے اور اس پہ بہرحال ہمیں انہیں داد دینی چاہیے اٹک جیل کے اندر کی کیا صورتحال ہے اٹک جیل سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ رات جو ہے وہ شدید بارش ہوئی ہے اور عمران صاحب کی جو پی ٹی اے کے چیئرمن جو ہیں ان کی جو بیرک ہے یا ان کی جو جیل ہے اس کی اوپر ٹینوں کی چھت ہے تو ساری رات وہ چھت جو ہے ایک تو جب بارش برستی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹین کی جو چھت ہوتی ہے وہ شور ہوتا ہے اس پہ اور اس شور کی وجہ سے وہ ساری رات جاگتے رہے اور اس کے بعد بارش کی وجہ سے وہ چھت جو ہے وہ ٹپکتی رہی اور یہ بھی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ چھت ٹپکنے سے عمران خان جس گدے پہ آرام کرتے ہیں سوتے ہیں وہ سارا گدہ بھی گیلا ہو گیا اور عمران خان جو ہیں وہ گدے سے ہٹ پر اپنی کرسی پر پیٹھ کر مسکراتے رہے اور ساری صورتحال جو ہے اس سے وہ بہرحال اپنے ایک انداز میں جیسے ان کا ایک انداز ہے اس میں محضوظ ہوتے رہے عظم ان کا برقرار ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ عظم ان کا برقرار رہے گا وہ ٹوٹیں گے نہیں وہ جیل میں رہنا پسند کریں گے وہ ملک سے بھاگیں گے بھی نہیں اور ملک کے اندر رہ کر جیل کے اندر رہ کر اس نظام کے خلاف وہ برسر پیکار رہیں گے وہ لڑیں گے وہ نواز شریف سے بھی لڑیں گے وہ عاصف علی زرداری سے بھی لڑیں گے اور وہ مولانا فضل و رحمان سے بھی لڑیں گے اور ملک کے لیے یہ میں آپ کو پھر واضح کرنا چاہتا ہوں یہ سارا کچھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو بڑی آفرز ہیں اور ان کو ایسی ایسی جگہ سے آفرز آ رہی ہیں کہ آپ باہر آ جائیں کہ جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن وہ اس ملک کے اندر رہیں گے وہ ایک زدی انسان ہیں اور اپنی زد پہ ڈٹے رہیں گے ایک ہی صورت ہے کہ عمران خان اس دنیا میں نہ رہیں تو پھر کچھ بچ بچا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ اس دنیا میں موجود ہے اور سانس چل رہی ہے تو عمران خان اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ